رحیق المختوم اپسوڈ ٢٠٨ غزوہ احد انتخامی جنگ کے لئے قریش کی تیاریاں اہل مکہ کو مارک بدر میں شکست و حضیمت کی جو زک اور اپنے سنادید و اشراف کے ختل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غزب سے کھول رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فقہ کرنے سے بھی روک دیا تھا اور خیدیوں کے فیدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ تھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غز و غزب کو تسکین دیں اور اس کے ساتھ اس طرح کی مارکہ آرہی کی تیاری بھی شروع کر دی اس معاملے میں سرداران خریش میں سے اکرمہ بن عبی جہل صفوان بن امیہ ابو سفیان بن حرف اور عبداللہ بن ربیہ زیادہ پرجیش اور سب سے پیش پیش تھے ان لوگوں نے اس عصر میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ خافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کا سارا مال جنگی اخراجات کیلئے روک لیا اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے خریش کے لوگو تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اب تمہارے منتقب سرداروں کو خدل کر ڈالا ہے لہٰذا ان سے جنگ کرنے کیلئے اس مال کے ذریعے مدد کرو ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں خریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار ایک ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار تھی جنگ کی تیاری کے لئے بیج ڈالا گیا اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لئے خرچ کریں گے تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لئے باعث حسرت ہوگا پھر مغلوب کیے جائیں گے پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش کنانہ اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ خریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں انہوں نے اس مقصد کے لئے ترغیب و تحریص کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی یہاں تک کہ ابو عزا شاعر جو جنگ بدر میں خید بہا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا ازراح احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا اسے صفوان بن امیہ نے اُبھارا کہ وہ خبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے اور اس سے یہ اہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسے مالہ مال کر دے گا ورنہ اس کی لڑکیوں کی قفالت کرے گا چنانچہ ابو عزا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو پسے پوش ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شلازن کرنے والے اشعار کے ذریعے خبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا اسی طرح خوریش نے ایک اور شاعر مصافح بن عبد مناف جمعی کو اس مہم کے لئے تیار کیا ادھر ابو سفیان نے غزبہ سویخ سے ناکام و نامراد بلکہ سامان ارسد کے ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی پھر اخیر میں سریعہ زید بن حریصہ کے واقعے سے خوریش کو جس سنگین اور اختصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس خدر بے اندازہ رنج و علم پہنچا اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک پیس لاکن جنگ لڑنے کے لئے خوریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آگئی خوریش کا لشکر سامان جنگ اور کمان چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے خوریش کی تیاری مکمل ہو گئی ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیقوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل تین ہزار پہنچ تیار ہوئی خوریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جانسپاری کے ساتھ رنے کا سبب بنے لہذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد پندرہ تھی سواری و باربرداری کے لئے تین ہزار اونٹ تھے اور رسالے کے لئے دو سو گھوڑے ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لئے انہیں پورے راستے بازوں میں لے جایا گیا یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی حفاظتی ہتھیاروں میں سات سو ذرہیں تھی ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپاہ سہلار مخرر کیا گیا رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا پرچم مخررہ دستور کے مطابق خبیلہ بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گیا مکی لشکر کی روانگی اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینہ کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتخام کا جذبہ ان کے دلوں میں شولہ بن کر بڑھا کر رہا تھا اور یہ جو انخریب پیشانی والی جنگ کی خون ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا مدینہ میں اطلاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ خریش کی ساری نخل و حرکت اور جنگی تیاروں کا بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالع کر رہے تھے چنانچہ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مجتمل ایک خط فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خاصت پیغام رسانی میں نہایت ارتیلہ ثابت ہوا اس نے مکہ سے مدینہ تک کوئی پانس سو کلومیٹر کی مساقت صرف تین دن میں تیع کر کے ان کا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اس وقت آپ مسجد خبا میں تشریف فرما تھے یہ خط حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا آپ نے انہیں رازداری بھرتنے کی تاقید گیا اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انسار و مہاجرین کے خائدین سے صلاح و مشورہ کیا ہنگامی صورتحال کے مخابلے کی تیاری اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی گئی عام لام بندی کی قیفت پیدا ہو گئی لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہما وقت ہتیار بند رہنے لگے حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتیار جدا نہیں کیا جاتا تھا ادھر انسار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سعید بن معاذ وسید بن حزیر اور سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تائینات ہو گیا یہ لوگ ہتیار پہن کر ساری ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے پر گزار دیتے تھے کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کے غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے مدینے میں داخلوں کے مختلف راستوں پر تائینات ہو گئے چند دیگر دستوں نے دشمن کی نخلو حرکت کا پتہ لگانے کے لئے تلایا گردی شروع کر دی یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا مکی لشکر مدینے کی دامن میں ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شہرہ پر چلتا رہا جب ابوہ پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بن عطبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خبر اکھیڑ دی جائے لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے خائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا یہاں تک کہ مدینے کے خریب پہنچ کر پہلے وادی اخیخ سے گزرا پھر کسی خدر داہنی جانب کترا کر کوہ احد کے خریب آئین نامی ایک مقام پر جو مدینے کے شمال میں وادی اخنات کے کنارے ایک بنجر زمین ہیں پڑاؤ ڈال دیا یہ جمع چھے شوال تین ہجری کا واقعہ ہے مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لئے مجلس شروع کا اجلاس مدینے کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شروع مناخت فرمائی جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لئے صلاح مشورہ کرنا تھا آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی ہے میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں زباہ کی جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذراہ میں داخل کیا ہے پھر آپ نے گائے کی یہ تعبیر بتلای کہ کچھ صحابہ ختل کیا جائیں گے تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلای کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا اور محفوظ ذراہ کی یہ تعبیر بتلای کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے پھر آپ نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کی اندر ہی خلا بند ہو جائیں اب اگر مشرقین اپنے کیام میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا اور اگر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچوں کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر قشت باری کریں گی یہی صحیح رائے تھی اور اسی رائے سے عبداللہ بن عبی راس المنافشن نے بھی اتفاق کیا جو اس مجلس میں خزرج کی سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقع تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفعہ سمید پہلی بار سر عام رسوہ ہو جائے اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کے آستین میں کتنے سامپ رینگ رہے ہیں چنانچہ فضلہ صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چرے اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اسرار کیا حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو اس دن کی تمنہ کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے اب اللہ نے یہ موقع فرام کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر آپ دشمن کے مقابلے ہی مدد مقابل ہی تشریف لے چلیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سر فیرس تھے جو مارکہ بذر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ازاد کے خسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی میں کوئی غزہ نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینہ سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی اسرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کلے میدان میں مارکہ آرائی کی جائے اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لئے روان گئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو واضح و نصیت کی جدوجہت کی ترغیب دی اور بتلائے کے صبر اور ثابت خدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مخابلے کے لئے تیار ہو جائیں یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر داڑ گئی اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے اوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے نماز کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے ساتھ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے انہوں نے آپ کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا آپ نے نیچے اوپر دو زرہیں پہنی تلوار ہمائل کی اور ہتھیار سے آ راستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے لوگ آپ کی آمد کے منتظر تو تھے ہی لیکن اس دوران حضرت سعید بن معاز اور عسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے لہذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجئے یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی اور جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ سے ارز کیا کہ اے رسول اللہ ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو جو پسند ہو وہی کیجئے اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ ایسا ہی کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تاکہ اللہ اس کے اور درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تخصیم فرمایا یہ ایک مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم حضرت مصاب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو عطا کیا دو خبیلِ آوس انسار کا دستہ اس کا علم حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تین خبیلِ خزرج انسار کا دستہ اس کا علم حباب بن منزر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا پورا لشکر ایک ہزار مردان جنگی پر مشتمل تھا جن میں ایک سو زرہ پوش اور پچاس شہ سوار تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہ سوار کوئی بھی نہ تھا حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مخرر فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا حضرت سعید بن معاذ اور سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آگے چل رہے تھے سنیت الودا سے آگے بڑھے تو یہ ایک دستہ نظر آیا جو نہایت امدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا آپ نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرچ کے حلیف یہود ہیں جو مشرقین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا دریافت فرمایا کہ کیا یہ مسلمان ہو چکی ہیں لوگوں نے کہا نہیں اس پر آپ نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا لشکر کا معاینہ پھر آپ نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معاینہ فرمایا جو لوگ چھوٹے یا ناخبل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا ان کے نام یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اسامہ بن زید عسید بن زہیر زید بن ثابت زید بن ارخم عرابہ بن عوس عمر بن حزم ابو سعید خدری زید بن حارسہ انساری اور سعید بن حبہ رضی اللہ عنہ اسی پھر اس نے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اہد کے معاقے پر لڑائی میں شریک تھے البتہ صغر سنگ کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ معقود جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداس تھے اس لئے انہیں اجازت مل گئی جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ تاختر ہوں میں اسے پچھار سکتا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعیتاً سمرہ نے رافع کو پچھار دیا لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی اہد اور مدینہ کے درمیان شب گزاری یہیں شام ہو چکی تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں مغرب اور پھر عشان کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا پہرے کے لئے پچاس صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد پیش گشت لگاتے رہتے تھے ان کے خائد محمد بن مسلمہ انساری رضی اللہ عنہ تھے یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی خیادت فرمائی تھی زکوان بن عبداللہ بن خیص خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرہ دے رہے تھے عبداللہ بن عبائی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی تلو فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مخام شعوت پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی اب آپ دشمن کے بالکل خریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے یہیں پہنچ کر عبداللہ بن عبائی منافق نے بغاوت کر دی کوئی ایک تہائی لشکر یعنی تین سو اپرات کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خام خواب نہیں جان دیں اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی یقیناً اس علاہدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی خدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا اس لئے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت استراب اور کھلولی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نخل حرکت دیکھ رہا ہو تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی حمد بندے اور اس کے حوصلے بلند ہو لہٰذا یہ کاروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک موثر تدبیر تھی جس کے بعد اس منافق کو توخو تھی کہ اس کی اور اس کے رفقہ کی سرداری وہ سربراہی کے لئے میدان ساپ ہو جائے گا خریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مخاصد کی براری مخاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی خبیلہ اوس میں سے بنو حارسہ اور خبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے خدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سونچ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں استراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں انہی کی مطالق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب تم میں سے دو جماعتوں نے خصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ پر بھروستہ کرنا چاہیے بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ وہ انہوں نے انہیں ان کا ورز یاد دلانا چاہا چنانچہ موصوب انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ وہ اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی مار یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راہ میں لڑو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کبر کے زیادہ خریب ہیں مو سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے بخیہ اسلامی لشکر دامان احد میں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد ساتھ سو تھی دشمن کی طرف خدم بڑھایا دشمن کا پڑاو آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا اس لئے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی خریبی راستے سے لے چلے اس کے جواب میں ابو خیسمان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرقین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارسہ کے ہرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا اس راستے سے گزرتے ہوئے لشکر کا گزر مربا بن خنیتی کے باغ سے ہوا یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں لوگ اسے ختل کرنے کو لپکے لیکن آپ نے فرمایا اسے ختل نہ کرو یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد کی پہاڑ احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزل فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلندبالہ پہاڑ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا دفاعی منصوبہ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم خائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی سفوں میں تقسیم فرمایا ماہر تیر اندازوں کو ایک دستہ بھی منتخب کیا جو پچاس مردان جنگی پر مشتمل تھا ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نومان انساری دوسی بدری رضی اللہ عنہ کیوں سپرت کی اور انہیں وادی خنات کے جنوبی کنارے پر واقع چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی دیر سو میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رمات کے نام سے مشہور ہے تائینات فرمایا اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ نے ان تیر اندازوں کو ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا آپ نے ان کی کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو وہ پیچھے سے ہم پر چڑھنا آئے ہم جیتے ہیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے پھر آپ نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہماری پشت کی حفاظت کرنا اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ نے یوں فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے خوم کو شکست دے دی ہے اور انہوں نے کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد شگاہ بند فرما دیا جس سے اندروس کر کے مشرقین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کو محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ مائمنہ پر حضرت منظر بن عمر مخرر ہوئے اور مائسرہ پر حضرت زبیر بن عوام اور ان کا معاون حضرت مقدار بن اسفت کو بنایا گیا حضرت زبیر کو یہ مہم سوپی گئی تھی بن ورید کے شہ سواروں کی راہ روکے رکھیں اس ترتیب کے علاوہ سب کی اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہدر مسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی و دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوجی خیادت کی اب خریت کا پتا چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خاک ایسا ہی بال یا خط کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور با حکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا کیونکہ آپ باوجودے کے دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لئے وہ مخام منتخب فرمایا جو جنگی نختہ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مخام تھا یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دائیاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندانوں کے ذریعے بند کر دیا اور پڑاؤ کے لئے ایک انچی جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نہ خستا شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگ دے اور تا خب کنندگان کی خید میں جانے کے بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکے اور اگر دشمن کیمپ پر خبزے کے لئے پیش خدمی کرے تو اسے سنگین نخصان سے دوچار ہونا پڑے اس کے برعکس اپنے دشمن کو اپنے کیمپ کے لئے ایک ایسا نشیبی مقام خبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو خطح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکے اور اگر مسلمان غالب آ جائے تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکے اسی طرح آپ نے ممتاز بہادروں کی جماعت منتخب کر کے پوجی تعداد کی کمی پوری کر دی یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم جو سات شبوال تین ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھوکتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں گے جنگ شروع نہ کی جائے آپ نے نیچے اوپر دو ذرہیں پہن رکھی تھی اب آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکیت فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت خدمی سے کام لیں آپ نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھوکتے ہوئے ایک نہای تیز تلوار بینیام کی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کیلئے لپک پڑے جن میں علی بن ابی طالب زبیر بن عوام اور عمر بن خطاب بھی تھے لیکن ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ انہوں نے آگے بڑھ کر از کی کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ تیڑی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں آپ نے تلوار انہیں دے دی ابو دجانہ رضی اللہ انہوں بڑے جانباز تھے لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑیں گے چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریخین کی سفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے لیکن اس جیسے موقع پر نہیں مکی لشکر کی تنظیم مشرقین نے بھی سب بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا ان کا سپاہ سالار ابو سفیان تھا جس نے خلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا مہمنا پر خالد بن ولی تھے جو ابھی تک مشرق تھے مہسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا پیدل فوج کی کمان سفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مخرر ہوئے جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سے جماعت کے ہاتھ میں تھا یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبدالمناف نے خسائی سے وراست میں پائے ہوئے مناسب مناسب کو باہم تقسیم کیا تھا جس کی تفصیل ابتدائے کتاب میں گزر چکی ہے پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا اس کے پیش نظر کوئی اس منصب کے بارے میں ان سے نزا بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن سپاسالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلائے کہ جنگِ بدر میں ان کا پرچم بردار نظر بن حارس گرفتار ہوا تو خوریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لئے کہا اے بنی عبد الدار بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھی لیا ہے در حقیقت پہنچ پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے جب جھنڈا گرد پڑتا ہے تو پہنچ کے خدم اکھڑ جاتے ہیں پس اب کی بار آپ لوگیا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھالیں یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا کیونکہ اس کی بات سن کر بنی عبد الدار کو سخت تاؤ آیا انہوں نے دھمکیاں دیں معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے کہنے لگے ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمع رہے یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لخمہ اجل بن گیا خوریش کی سیاسی چال آغاز جنگ سے کچھ پہلے خوریش نے مسلمانوں کی سف میں پھوٹ ڈالنے اور نزا پیدا کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے ابو سبیان نے انسار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی چنانچہ انسار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی پھر وقت سفر آ گیا خریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے خریب آ گئیں تو پریشت نے اس مقصد کے لئے ایک اور کوشش کی یعنی ان کا ایک قیانت کوش عالی کار ابو آمر فاسخ مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا اس شخص کا نام عبد عمر بن صحیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسخ رکھ دیا یہ جاہلیت میں خبل عوض کا سردار تھا لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر خریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر آماد جنگ کیا اور یقین دلائے کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گی چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا حبیلہ عوض کے لوگوں میں ابو عمر ہوں ان لوگوں نے کہا او فاسق اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے اس نے یہ جواب سنا تو کہا اوہو میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے پھر جب لڑائی شروع بھی تو شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے اس طرح خریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرخہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کسرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرقین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی حیبت تاری تھی جوش وہ حمد دلانے کے لئے خریشی عورتوں کی تگو تاس ادھر خریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں ان کی خیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بن اتبا کر رہی تھی ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا لڑائی کے لئے بھڑکایا جانبازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی وہ شمشیر زنی مار دھار اور تیر افغانی کیلئے جذبات کو برانگی اختا کیا کبھی وہ علم برداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتیں دیکھو بنی عبد الدار دیکھو پشت کے پازدار خوب کرو شمشیر کا وار اور کبھی اپنے قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتیں اگر پیش خدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور خالینیں بچھائیں گی اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی جنگ کا پہلا اندھن اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور خریب آگئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ کا پہلا اندھن مشرقین کا علم بردار تلہا بن ابی تلہا عبدری بنا یہ شخص خریش کا نہائیت بہدر شہصوار تھا اسے مسلمان قبشت القطیبہ لشکر کا مینڈھا کہتے تھے یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی اس کے حصے بڑھی شجاعت کے سبب عام صحابہ مخابلے سے کتر آگے لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحے کی محلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے زباہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو پھرت مسرر سے نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگا پھر آپ نے حضرت زبیر کی تعریف کیا اور فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرے ہواری زبیر ہیں مرکز کا مرکز سخل اور علم مرداروں کا صفایہ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شولے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور ماردھار شروع ہو گئی مشرقین کا پرچم مارکے کا مرکز سخل تھا بنو عبد الدار نے اپنے کمانڈر تلہ بن عبی تلہ کے ختل کے بعد ایکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا لیکن سب کے سب مارے گئے سب سے پہلے تلہ کے بھائی عثمان بن عبی تلہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ انہوں نے حملہ کیا اور اس کے کندے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاں سمیت کندے کو کارتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی یہاں تک کے پہپڑا دکھائی دینے لگا اس کے بعد ابو سعید بن عبی تلہ نے جھنڈا اٹھایا اس پر حضرت سعید بن عبی وخاز رضی اللہ انہوں نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعید نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ انہوں نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک اکوار کیا لیکن حضرت علی نے ابو سعید کو مار لیا اس کے بعد مصافح بن تلہ بن عبی تلہ نے جھنڈا اٹھایا لیکن اسے آسم بن ثابت بن عبی افلاح رضی اللہ انہوں نے تیر مار کر ختل کر دیا اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن تلہ بن عبی تلہ نے جھنڈا اٹھایا مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ انہوں نے ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن تلہ بن عبی تلہ نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ انہوں نے نیزہ مار کر ختم کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ آسم بن ثابت بن عبی افلاح رضی اللہ انہوں نے تیر مار کر ختم کیا یہ ایک ہی گھر کے چھے افراد تھے یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے جو مشرقین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہو مارے گئے اس کے بعد قبیل بنی عبدالدار کے ایک اور شخص ارتاد بن شرحبیل نے پرچم سنبھالا لیکن اسے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ انہوں نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ انہوں نے ختل کر دیا اس کے بعد شرح بن خارز نے جھنڈا اٹھایا مگر اسے خزمان نے ختل کر دیا خزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے خبائلی اہمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا شرح کے بعد عبوزید عمر بن عبدالمناف عبدالی نے جھنڈا سنبھالا مگر اسے بھی خزمان نے ٹھکانے لگا دیا پھر شرحبیل بن حاشم عبدالی کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا مگر وہ بھی خزمان کے ہاتھوں مارا گیا یہ بنو عبدالدار کے دس افراد ہوئے جنہوں نے مشرقین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے اس کے بعد خبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھا تھا لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام سواب تھا لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آخاؤں سے بھی بازی لے گیا یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ ایکے بعد دیگرے کار دیئے گئے لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا بلکہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اب تو میں نے کوئی قصر باقی نہ چھوڑی اس غلام سواب کے ختل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا اس لئے وہ گرا ہی رہا بخیہ حصوں میں جنگ کی قیشت ایک طرف مشرقین کا جھنڈا مارکے کا مرکز سخل تھا تو دوسری طرف میدان کے بخیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی اس لئے وہ کفرشک کے لشکر پر اس سیلاب کے طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند ٹہر نہیں پاتا مسلمان اس موقع پر امیت امیت کہہ رہے تھے اور اس جنگ میں یہی ان کا شیار تھا ادھر ابو دجانہ رضی اللہ انہوں نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامیں اور اس کے حق کی ادائیگی کے آزم مصمم کیے پیش خدمی کی اور لڑتے ہوئے دور تک جھاگوسے وہ جس کسی مشرق سے ٹکراتے اس کا صفایہ کر دیتے انہوں نے مشرقین کے صفوں کی صفیں الڑ دیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ انہوں کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی اور آپ نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی فوپی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں خریشی ہوں اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی لیکن آپ نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی اس لئے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی اس پر انسان نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے میں اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی اس صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاوں گا اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے ختل کر دیتے ادھر مشرقین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا یہ دونوں رفتہ رفتہ خریب ہو رہے تھے میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعیتاً ٹکر ہو گئی دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا پہلے مشرق نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر رکھ لیا اور مشرق کی تلوار ڈھال میں فنس کر رہ گئی اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرق کو وہیں ڈھیر کر دیا اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ خریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے اس لئے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے بکار مچائی اور پتا چلا کہ عورت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں یہ عورت ہند بن اتبا تھی چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا انہوں نے ہند بن اتبا کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی میں نے سوچا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ انہوں بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بینظیر مار دھار کے ساتھ قلب لشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہدر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اوڑ رہے ہوں انہوں نے مشرقین کے علمبرداروں کی تباہی میں نمائع روح لدہ کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جانبازوں اور بہدروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا لیکن صدحیف کے اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی مگر انہیں بہدروں کی طرح روح در روح لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا شیر خدا حضرت حمزہ کی شہادت حضرت حمزہ کے خاتل کا نام وحشی بن حرب تھا ہم ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نخل کرتے ہیں اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن متعم کا غلام تھا اور ان کا چچا توائمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا جب خریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن متعم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے ختل کر دو تو تم آزاد ہو وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا نشانہ کم ہی چھکتا تھا جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھیں بلاخر میں نے انہیں لوگوں کے حجم میں دیکھ لیا وہ خاکستری اونٹ کی طرح معلوم ہو رہے تھے لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی واللہ میں بھی ان کے ختل کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں خریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سوا بن عبدالعزہ مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا حمزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا اوہ شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے یہ لے اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ طولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ خود ہو گئے اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا میرا کام ختم ہو چکا تھا مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا میں نے انہیں محض اس لئے ختل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی مسلمانوں کی بالا دستی شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس کے بعد باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا حضرت ابو بکر و عمر علی و زبیر مصب بن عمر تلہ بن عبداللہ عبداللہ بن جہاش سعید بن معاذ سعید بن عبادہ سعید بن ربی اور نظر بن انس وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمائن نے ایسی پامردی اور جہاں بازی سے لڑائی رڑی کہ مشرقین کے چھکے چھوٹ گئے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی خوبت بازو جواب دے گئی عورت کی آغوش سے تلوار کی دھار پر اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں انہی جہاں فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حمزہ الغسیل رضی اللہ انہوں نظر آ رہے ہیں جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں آپ اسی ابو عامر رہب کی بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلے صفات میں کر چکے ہیں حضرت حنزہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے آواز سنتے ہی آغوش تھے نکل کر جہاد کیلئے روانہ روانہ دوا ہو گئے جب مشرقین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفے چیرتے پھارتے ان کے سپہ سالار ابو سکویان تک جا پہنچے اور خریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے مگر اللہ نے خود ان کیلئے شہادت مخدر کر رکھی تھی چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سکویان کو نشانے پر لے کر تلوار برن کی شداد بن آوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا جس سے حضرت ہنزلہ شہید ہو گئے تیر اندازوں کا کارنامہ جبل رماعت پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متین فرمایا تھا انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی خیادت میں اور ابو آمیر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پوش تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلولی مچا کر بھرکوش شکست دو چار کرنے کے لئے تین بار پرزور حملے کیے لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں اس سے چلنے کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے مشرقین کی شکست کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رہتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا بلاخر مشرقین کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں گویا تین ہزار مشرقین کو سات سو نہیں بلکہ تیس ہزار مسلمان کا سامنا ہے ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جانبازی و شجاعت کی نہایت بلند پایا تصفیر بنے شمشیر و سنا کے جوہر دکھلا رہے تھے جب خوریش نے مسلمانوں کے تاور توڑ حملے روکنے کے لئے اپنی انتہائی تاخص سرف کرنے کے باوجود مجبوری و بیبسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ سواب کے ختل کے بعد کسی کو جرعت نہ ہوئی کہ سلسلے جنگ جاری رکھنے کے لئے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے خریب جا کر اسے بلند کرے تو انہوں نے اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا چنانچہ مسلمانوں نے تلوانوں سے مشرقین کے ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست پاش ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرما واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بن اطبا اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنلیاں نظر آ رہی ہیں وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حیل نہیں تھی صحیح بخاری میں حضرت براب نازل رضی اللہ ان کی روایت ہے کہ جب مشرقین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرقین میں بھگدر مجھ گئی یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی ان کی پازے بے دکھائی پڑ رہی تھی اور اس بھگدر کے عالم میں مسلمان مشرقین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ان کا تعاقب کر رہتے تیر اندازوں کی خوفناک غلطی لیکن این اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح سبت کر رہا تھا جو اپنی تاب ناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تیر اندازوں کی اکثار اتنی خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ پرڑ گیا مسلمانوں کو شدید نخصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ سلم شہادت سے بال بچے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ساک اور وہ حیبت جاتی رہی جو جنگ بذر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ رسول نے تیر اندازوں کو پتہ ہو شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مرچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاقید فرمائی تھی لیکن ان سارے تاقید احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کام مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا چنانچہ باز نے باز سے کہا کہ غنیمت تمہارے ساتھی جیت گئے اب کہہ کا انتظار ہے اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ کے حکامات یاد دلائے اور فرمایا کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ نے کیا حکم دیا تھا لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دیانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے خدا کی خسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے اس کے بعد چالیس تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دئیے اور مال غنیمت سمیٹ نے کیلئے عام لشکر میں جار شامل ہوئے اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہوگی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر ان کے نو ساتھی باخی رہ گے جو اس عظم کے ساتھ اپنے مورچوں پر ڈٹے رہے گے یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیں گے اسلامی لشکر مشرقین کی انرغے میں حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے تین بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے اس ذرین موقع سے پیدا اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کٹ کے اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر ان کے ساتھیوں کا صفایہ کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے ان کے شہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرقین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ادھر خبیلہ بنو حارس کی ایک عورت عمرہ بن تے الخما نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرقین کا جھنڈا اٹھا لیا پھر کیا تھا بکھرے ہوئے مشرقین اس کے گرد سمٹ نہیں لگے اور ایک دوسرے کو آواز دی جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے گویا چکی کے دو پاتوں کے بیچ پڑ گئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صرف نو صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھار اور مشرقین کے کھدیڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شہستوار دکھائی پڑے اس کے بعد آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو آپ اپنے نو رخوا سمی تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی خسمت پر چھوڑ دیتے یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی ایک موتد بات اپنے پاس جمع کر ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اس کے ذریعہ مشرقین کا گھیرہ توڑ کر اپنے لشکر کے لئے اہت کی بلندی کے طرف جانے کا راستہ بناتے آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ کیا چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا اللہ کے بندوں ادھر حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرقین تک پہنچ جائے گی اور یہی ہوا بھی چنانچہ یہ آواز سن کر مشرقین کو معلوم ہو گیا لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں مسلمانوں میں انتشار جب مسلمان نرغے میں آگئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جاگ بھوسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرقین کے ساتھ مخلوط ہو گیا اور دونوں لشکر گڑ مڑ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کی ہاتھ بعض مسلمان مار ڈالے گئے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرقین کو شکست فاش ہوئی اس کے بعد عبلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے اس پر اگلی سف پلٹی اور پچھلی سف سے گت گئی خزیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر عملہ ہو رہا ہے وہ بولے اللہ کے بندوں میرے والد ہیں لیکن خدا کی خسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا حضیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مقبرت کرے حضرت عروا کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حضیفہ میں ہمیشہ خیر کا بخیا رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جامل غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی تھی بہت سے لوگ حیران وہ سرگردان تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں اسی دوران ایک فکار نے والے کی فکار سنائی پڑی کہ محمد لوگوں نے سوچا کہ رسول منافقین عبداللہ بن عبی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لئے امان طلب کر دے چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس حضرت انس بن نظر رضی اللہ انہوں کا گزر ہوا دیکھا کہ وہ دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں پوچھا کہ کا انتظار ہے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ختل کر دئے گئے حضرت انس بن نظر نے کہا تو اب آپ کی بات تم لوگ زندہ رہ کر کیا کروگی اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو اس کے بعد کہا اے اللہ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معجرت کرتا ہوں اور ان لوگوں نے یعنی مشرقین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے آگے حضرت سعید بن معاذ سے ملاخات بھی انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو حضرت انس نے جواب دیا آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا اے سعاد میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرقین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے خاتم جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا حتی کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا ان کو نیزے تلوار اور تیر کی اسی سے زیادہ زخم آئے تھے اسی طرح ثابت بن دہدہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے وہ تو مر نہیں سکتا تم اپنے دین کے لئے لڑو اللہ تمہیں فتح مدد دے گا اس پر انسار کی جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد کی رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے حضرت خالد کی ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے انہی کی طرح ان کے رفقہ نے بھی لڑتے جام شہادت نوش کیا ایک مہاجر صحابی ایک انساری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لطپت تھے مہاجر نے کہا بھائی خلا آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد ختل کر دی گئے ہیں انساری نے کہا اگر محمد صلی اللہ انگیز باتوں سے اسلامی پہنچ کی حصل بحال ہو گئے اور ان کے ہوش وحواس اپنی جگہ آگئے چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن عبی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیا اور مشرقین کی تند سیلاب سے ٹھکرا کر ان کا گھیرہ توڑنے اور مرکز خیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ کے ختل کی خبر محض جھوٹ اور گھڑن تھے اس سے ان کی خوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آگئی چنانچہ وہ ایک سخت اور اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ کی فکر تھی یہ گروہ گھراؤ کی کاروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ کی طرف پڑھٹا ان میں سر فیرست ابو بکہ صدیق عمر بن الخطاب اور علی بن نبی طالب وغیرہ رضی اللہ انہم تھے یہ لوگ مخاتلین کی صفحہ اول میں بھی سب سے آگے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ کی ذات گرامی کے لئے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے 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 رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی گرد خون ریز مارکہ آئین اس وقت جبکہ اسلامی لشکر نرغے میں آکر مشرقین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ کی گرد بھی خون ریز مارکہ آرائی جاری تھی ہم بتا چکے ہیں کہ مشرقین نے گھیراؤ کی کاروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ کی محض نو آدمی تھے اور جب آپ نے مسلمان کو یہ کہ پکارا کہ میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ کی آواز مشرقین نے سن لیا اور آپ کو پہچان لیا کیونکہ اس وقت وہ مسلمان سے بھی زیادہ آپ کے خریب تھے چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کیامس سے پہلے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرقین اور وہاں پر موجود نو صحابہ کے درمیان نہایت سخت مارکہ آرائی شروع ہو گئی جس میں محبت و جان ساری جس میں محبت و جان سپاری اور شجاعت و جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ انہوں اس روایت ہے کہ سات انسار اور دو خریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے جب حملہ اور آپ کے بلکل خریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفاع کرے اس کے لئے جنت ہے یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا اس کے بعد ایک انساری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے اس کے بعد پھر مشرقین آپ کے بلکل خریب آگئے اور پھر یہی ہوا اس طرح باری ساتھوں انساری صحابی شہید ہوگئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ نے اپنے دو باخی ماندہ ساتھیوں یعنی خریشیوں سے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ان ساتھوں میں سے آخری صحابی حضرت امارہ بن یزید بن السکن تھے وہ لڑتے رہے یہاں تک زخموں سے چور ہو کر گر پڑے عبد السکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ کی ہمراہ صرف دونوں فریشی صحابی رہے گئے تھے چنانچہ صحیح ہے ابو عثمان رضی اللہ انہوں کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ نے مارکہ آ رہی یا کی ان میں سے ایک رائے میں آپ کے ساتھ طلحہ بن عبداللہ اور ساتھ بن عبی وخاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی کے لئے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا جبکہ مشرقین کے لئے انتہائی سنہی موقع تھا اور حقیقت یہ ہے کہ مشرقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتہ ہی نہیں کی انہوں نے اپنا تابرتوڑ حملہ نبی پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ کا کام تمام کر دیں اسی حملے میں عدبہ بن ابی وخاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے آپ کا داہنہ نچلا ربائی دانٹ ٹوٹ گیا اور آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی ایک اور عریل سوار عبداللہ بن قمہ نے لپک کر آپ کے کندے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے البتہ آپ کی دہری نہ کٹ سکی اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آگ سے نیچے کی ابری ہڈی پر لگی اس کی وجہ سے خود کی دو کڑیا چہرے کے اندر دھنس گئیں ساتھ ہی اس نے کہا اسے لئے میں خمہ توڑنے والے کا بیٹا ہوں رسول اللہ صلی 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 اللہ 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 تجھے توڑ ڈالے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا روای دان توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا اس وقت آپ اپنے چہرے راہ تھا اس پر اللہ عزو و جل نے یہ آیت نزل فرمائی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيُّنْ اَوْ يَطُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يَعْزِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں تبرانی صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے خاضی آیاز کی شفاہ میں یہ الفاظ ہیں اس میں شباہ نہیں کہ مشرقین آپ کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے مگر دونوں خریشی صحابہ یعنی حضرت سعید بن ابی بخاص اور طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ انہوں نے نادر الوجود جانبازی اور بے مثال بہدری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرقین کی کامیابی ناممکن بنا دی یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے انہوں نے تیر مار مار کر مشرقین حملاوروں کو رسول اللہ سے پری رکھا جہاں تک سعید بن ابی بخاص رضی اللہ انہوں کا تعلق ہے تو رسول اللہ نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لئے بکھیر دیا اور فرمایا چلاو تم پر میرے ماں باپ فیدہ ہوں ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کے سوا کسی اور کے لئے ماں باپ کے فیدہ ہونے کی بات نہیں کہی اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ انہوں کا تعلق ہے ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی گروائے سے لگایا جا سکتا ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ پر مشرقین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ انسار کی ذرا سی نفری کے ہمرا تشریف فرماتے حضرت جابر کا بیان ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ کو جا لیا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان سے نمٹے حضرت طلحہ نے کہا میں اس کے بعد حضرت جابر نے انسار کے آگے بڑھنے اور یہ شہید ہونے کی وہ تفسیز لکھر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور گیارہ آدمیوں کے برابر تنہار لڑائی کی یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اس پر ان کے موہ سے زور آواز نکلی حص سی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے حضرت جابر کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرقین کو پڑٹا دیا اقلیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں اوہد کے روز 49 یا 35 زخم آئے اور ان کی پچھلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں امام بخاری نے خیز بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت اللہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا اس سے اوہد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ سلم کو بچایا تھا ترمجی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا جو شخص کسی شہید کو روح زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ تلہہ بن عبداللہ کو دیکھ لے اور ابو دعود عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو بکر جب جنگ عہد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے تھے یہ جنگ کل کی کل تلہہ کی تھی یعنی اس میں نبی صلی اللہ سلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہی نے انجام دیا تھا ابو بکر نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اے تلہہ بن اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی چنانچہ صحیح میں حضرت سعید رضی اللہ انہوں کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ کو حد کے روز دیکھا کہ آپ کے ساتھ دو آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے میں نے اس سے پہلے اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا ایک اور روایت میں کہ یہ دونوں حضرت جبریل وہ حضرت میکائل تھے رسول اللہ صلی اللہ کے پاس صحابہ کے اکٹھا ہونے کی ابتدا یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر اندر بلکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا اور نبی صلی اللہ صلی اللہ کے منتخب صحابہ کرام جو لڑائی کے دوران صفحے اول میں تھے جنگ کی صورتحال بدلتے ہی یا نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سنتے ہی آپ کی طرف بے تہاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ پر کوئی ناغوان حادثہ پیش نہ آ جائے مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تہائی بہدوری سے کام لیا لڑائی کی سب سے آپ کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیخ رضی اللہ انہوں تھے ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں نے فرمایا بہت کے دن سارے لوگ نبی صلی اللہ سے پلٹ گئے تھے یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کے خیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لئے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے پھر گھیراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پلٹ کر آیا دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا میں نے جی میں کہا میں نے جی ہی جی میں کہا تم تلہا ہو تم پر میرے مابا فیدہ ہو تم تلہ ہو تم پر میرے مابا فیدہ ہو اتنے میں ابو عبیدہ بن جرہ میرے پاس آگے وہ اس طرح دوڑ رہ تھے گویا چڑیا اوڑ رہی یہاں تھک کہ مجھ سے آم لے اب ہم دونوں نبی کی طرف دوڑے دیکھا تو آپ کے آگے تلہا بچھے پڑے ہیں آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو اس نے جنت واجب کر لی حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں کا بیان ہے کہ ہم پہنچے تو نبی کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی دو تو ابو بیدہ نے کہا خدا کا واسطہ دیتا خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجئے اس کے بعد انہوں نے مو سے کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنے شروع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کو زیت نہ پہنچے اور بلاخر ایک کڑی اپنے مو سے کھینچ کر نکال دی لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نچلا دانت گر گیا اب دوسری میں نے کھینچ نہیں چاہی تو ابو بیدہ نے پھر کہا ابو بکر خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچ نہیں دیجئے اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچ لیکن ان کا دوسرا دانت بھی نچلا دان بھی گر گیا پھر رسول اللہ نے فرمایا اپنے بھائی تلہا کو سنبھال لو اس نے جنت واجب کر لی حضرت ابو بکر صدی خزی اللہ نے کہتے ہیں کہ اب ہم تلہا کی طرف متوجہ ہوئے انہیں سنبھالا ان کو دس سے زیادہ زخم آ چکے تھے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت تلہا نے اس دن دفاع اور ختال میں کیسی جانبازی اور بیجگری سے کام لیا تھا پھر انہی نازک ترین لمحات کے درمیان دوران رسول اللہ کی گرد جانباز صحابہ کی ایک جماعت بھی آن پہنچی جن کے نام یہ ہیں ابو دجانہ مصب بن عمیر علی بن ابی طالب سحل بن حنیف مالک بن سنان ابو سید خدری کے والد ام مارا نصیبہ بن تقاب مازنیہ خطادہ بن نومان عمر بن الخطاب حاطب بن ابی بلتا ابو تلہار رضی اللہ اجمعین مشرقین کے دباؤں میں اضافہ ادھر مشرقین کی تعداد بھی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ ان چند گڑھوں میں سے گڑھے میں جا گرے جنہیں ابو عمر فاسخ نے اسی خسم کی خیرارت کے لئے کھوز رکھا تھا اس کے نتیجے میں آپ کا گھٹنا موچ کھا گیا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ انہوں نے آپ کا ہاتھ تھاما اور جنگ احد میں حضرت تھا میں نے دیکھا ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ پر تیر برس رہے ہیں اور آپ تیروں کے بیچ میں ہیں لیکن سارے تیر آپ سے پھیر دیے جاتے ہیں یعنی آگے گھیرہ ڈالے ہوئے صحابہ انہیں روک لیتے تھے اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن شہاب زہری بہرہ تھا مجھے بتاؤ محمد کہا ہے اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ سلام اس کے خریب تھے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا پھر وہ آپ سے آگے نکل گیا اس پھر نے اسے ملامت کی اور جواب میں اس نے کہا اللہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں خدا کی خسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہم چار آدمی یہ اہد و پیمان کر کے نکلے کہ انہیں ختل کر دیں گے لیکن ان تک پہنچنا سکے ناظر روزگار جانبازی بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی بے مثال جانبازی اور تابناک خربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی چنانچہ ابو طلحہ نے اپنے آپ رسول اللہ کے آگے سپر بنا لیا وہ اپنا سینہ سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں حضرت انس رضی بن گئے وہ ماہر تیر انداس تھے بہت کھینچ کر تیر چلاتے تھے چنانچہ اس دن دو یا تین کمانے توڑ ڈالیں نبی صلی اللہ کے پاس کوئی آدمی نہیں تیروں کا ترکش لیوے گزرتا تو آپ فرماتے کہ انہیں ابو طلحہ کے لئے بخیر دو اور نبی صلی اللہ خوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلحہ کہتے میرے ماباب آپ پر سربان آپ سر اٹھا کر نہ جھان کے آپ کو خوم کا کوئی تیر نہ کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹ کو آپ کے لئے ڈھال بنا دیا ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے حضرت حاطب بن ابی بلتا نے عدوہ بن ابی وخاص کا پیچھا کیا جس نے نبی صلی اللہ سلام کا دندان مبارک شہید کیا تھا اور اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا اس کے گھوڑے اور تلوار پر خبزہ کر لیا حضرت سعید بن ابی وخاص بہت زیادہ خواہا تھے کہ اپنے اس بھائی اتباہ کو ختل کریں گے وہ کامیاب نہ ہو سکے بلکہ یہ سعادت حضرت حاطب کی خسمت میں تھی بھی تیر چلا رہے تھے چنانچہ حضرت خطادہ بن نومان کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنی کمان سے اتنی تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا پھر اس کمان کو حضرت خطادہ بن نومان نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت خطادہ کی آنک چھوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی نبی صلی اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر داخل کر دیا اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورت رکھتی تھی اور اسی کی بینائی زیادہ تیز تھی حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ انہوں نے لڑتے لڑتے مو پر چوٹ کھائی جسے ان کے سامنے کا دان ٹوٹ گیا اور انہیں بیس یا بیس سے زیادہ زخم آئے جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے ابو سعید خدری رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا آپ نے فرمایا اسے تھوک دو انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوک گوں گا اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو تو انہیں دیکھے اس کے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو گئے یہ ابن خمہ نے ان کے کندے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرہ زخم ہو گیا انہوں نے بھی ابن خمہ کو اپنے تلوار کی کئی ضربے لگائی لیکن کمبخت دو ذرہیں پہنے ہوئے تھا اس لئے بچ گیا حضرت امہ امارہ رضی اللہ انہوں نے لڑتے بھرتے بارہ زخم کھائے حضرت مصب بن عمی رضی اللہ انہوں نے بھی انتہائی پامردی اور جانبازی سے جنگ کی وہ رسول اللہ صلی اللہ سے ابن خمہ اور اس کے ساتھیوں کے پیہ در پہ حملوں کا دفاع کر رہے تھے انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا فریرہ تھا ظالموں نے ان کے داہین ہاتھ پر اس زور کی تلوار کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت فرمایا ان کا خاتل ابن خمہ تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہے کیونکہ حضرت مصب بن عمیر آپ کے ہمچکل تھے چنانچہ حضرت مصب کو شہید کر کے مشرقین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد ختل کر دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور مارکے پر اس کا اثر اپیسوڈ ٹونٹی نائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور مارکے پر اس کا اثر اس کے اس اعلان سے نبی صلی اللہ کی شہادت کی خبر مسلمان اور مشرقین دونوں میں پھیل گئی اور یہی وہ نازک لمحہ تھا جس میں رسول اللہ سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے میں بہت سے صحابہ اکرام کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کے ازائم سرد پڑ گئے اور ان کی سبویں اتھل پتھل اور بدنظمی انتشار کا شکار ہو گئی مگر آپ کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مقبی ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرقین کے پرجوش حملوں میں کسی خدر کمی آگئی کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے چنانچہ بہت سے مشرقین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہدہ کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ کی پیہم مارکہ آرائی اور حالات پر خابو حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ انہوں کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ نے جھنڈا حضرت علی ابن طالب علی ابن عوی طالب رضی اللہ انہوں کو دیا انہوں نے جم کر لڑائی کی وہاں پر موجود باقی صحابہ کرام نے بھی بے مثال جانبازی اسر خروشی کے ساتھ دقوا اور حملہ کیا جس سے بلاخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مشرقین کی سفیں چیر کر نرغے میں آئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنائیں چنانچہ آپ نے خدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے سب سے پہلے کاب بن مالک نے آپ کو پہچانا خوشی سے چیخ پڑے مسلمانوں خوش ہو جاؤ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرقین کو آپ کی موجودگی اور مخام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کانوں تک پہنچ چکی تھی چنانچہ مسلمان آپ کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریبا تیس صحابہ جمع ہو گئے جب اتنی تیدہ جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیامپ کی طرف پھٹنا شروع کیا مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرقین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کاروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے اس لئے مشرقین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کیلئے اپنے تابر توڑ حملے جاری رکھے مگر آپ نے ان حملہ آوروں کا حجم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت اور شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اسی اسنا میں مشرقین کا ایک اڑیل سوار اڑیل شہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ کی جانب بڑھا کی یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لئے ٹھائر گئے مگر مخابلے کے نوبت نہ آئی کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اور اتنے میں حارث بن سممہ نے اس کے پاس پہنچ کر اسے لالکارہ اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کے وہیں بٹھا دیا پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیال لے لیا اور رسول اللہ ماری کہ اس کا سر اڑ گیا کرش میں خدرت دیکھئے کہ اسی خون ریز ماردھار کے دوران مسلمانوں کو نین کی جھپکیاں بھی آ رہی تھی اور جیسا کہ خوران نے بتلایا ہے یہ اللہ کی طرف سے امن و تمانیت تھی ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر اہت گرتی تھی اور میں پکرتا تھا پھر گرتی تھی اور پھر پکرتا تھا خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جانبازی جانسپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور پر منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کام تک جا پہنچا اور بخیہ لشکر کے لئے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب آپ کے پاس آ گیا اور حضرت خالد کی فوجی اب خریت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی فوجی اب خریت کے سامنے ناکام ہو گئی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ گھاٹی میں تشریف وہ رہے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے رسول اللہ نے فرمایا اسے آنے دو جب خریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ حارش بن سمہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکیا دیا تو اس طرحے لوگ ادھر زرح کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی آپ نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک لڑک گیا جب خریش کے پاس گیا درہ حالے کے گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی البتہ خون بن تھا اور بہتانہ تھا تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے ختل کر دیا لوگوں نے کہا خدا کی خسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے اور نہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں ہے اس نے کہا وہ مکہ میں مجھ سے کہ چکا تھا کہ میں تمہیں ختل کروں گا اس لئے خدا کی خسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جات بلاخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مخام سرف پہنچ کر مر گیا اب الاسود نے حضرت اروا سے روایت کی ہے یہ بائل کے طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی خسم جس حضرت طلح نبی صلی اللہ سلم کو اٹھاتے ہیں پہاڑ کے جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان آگئی آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا دوسرے آپ نے دوہری زرح پہن رکھی تھی پھر آپ کو سخت چوٹے بھی آئی تھی لہٰذا طلح بن عبداللہ نیچے بائٹ گئے اور آپ کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے آپ نے فرمایا طلح نے جنت واجب کر لی مشرقین کا آخری حملہ جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ خطاب اور مہاجرین کی اگجماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مدبور کر دیا مغازی امبی کا بیان ہے کہ مشرقین پہاڑ پر چڑھا آئے تو رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے حضرت سعاد سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو یعنی انہیں پیچھے ڈھکیل دو انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں اس پر آپ نے تین بار یہی بات دھورائی بلاخر حضرت سعاد نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہی ڈھیر ہو گیا حضرت سعاد کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا اسے نیچے اتر گئے میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا یہ تیر زندگی بھر حضرت سعاد کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا شہدہ کا مسلح یہ آخری حملہ تھا جو مشرقین نے نبی صلی اللہ سلم کے خلاف کیا تھا انہوں نے اپنے کیام کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی کچھ مشرق مرد اور عورتیں مسلمان شہدہ کی مسلم میں مشغول ہو گئے یعنی شہیدوں کی شرم گاہیں اور کان ناک وغیرہ کٹ لیے پیٹ چیر دیے ہند بن عطبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ انہوں کا کلیجہ چاک کر دیا اور موں میں ڈال کر چبایا اور نگل نہ چاہا لیکن نگل نہ سکی تو ٹھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنا لیا آخر تک جنگ لڑنے کیلئے مسلمانوں کی مستعدی پھر اس آخری وقت میں دو ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جہا باز وہ سرپروش مسلمان آخر تک جنگ لڑنے کیلئے کس خدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولا خیص جذبہ رکھتے تھے یہ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے میں نے دیکھا کہ مشرقین کی ہاتھوں مسلمان شہدہ کا مسلح کیا جا رہا ہے تو رک گیا پھر آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرق جو بھاری بھر کم زرح میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کے ترے دھیر ہو گئے اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے وہ بھی زراح پہنے ہوئے ہے میں چند خدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور سازو سامن دونوں لحاظ سے بہتر ہے اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا بلاخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کارتی چرے گئی مشرق دو ٹکڑے ہو کر گرا پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا اوہ کعب کیسی رہی میں ابود جانا ہوں خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچی چنانچہ حضرت انس رضی اللہ انہوں کا بیان ہے کہ میں نے حضرت آئیشہ بنت عبیبکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ پلی کی پازب تک کپڑے چڑھائے پیٹ پر پانی کے مشکیزے لا رہی تھی اور زخمیوں کے موں میں انڈیل رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ کا کا تکلہ لو اور ہمیں تلوار دو اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچی اور زخمیوں کو پانی پلانے لگی اس پر حبان بن عرخان نے تیر چلایا وہ گر پڑی اور پردہ کھل گیا اس پر اللہ کے دشمن نے بھرکور خیخہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ پر یہ بات گران گزری اور آپ نے حضرت سعید بن عبی وخ خاص کو ایک بغیر انی کے تیر دے کر فرمایا اسے چلا اسے چلا ہو حضرت سعید نے چلایا تو وہ تیر ہیوان کے حلق پر لگا اور وہ چد گر اور اس کا پردہ کھل گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ اس طرح سے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے فرمایا سعید نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا اللہ ان کی دعا خبول کرے گھاٹی میں خرار یابی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ نے گھاٹی کے اندر اپنی خیام کا ہمیں ذرا خرار پالیا تو حضرت علی بن نبی طالب مہراس سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے کہا جاتا ہے مہراس پتھر میں بنا ہوا وہ گھڑا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا بہرحال حضرت علی نے وہ پانی نبی کی خدمت میں پینے کے لئے پیش کیا آپ نے خضر ناغوار بو محسوس کی اس لئے اسے پیا تو نہیں البتہ اس سے چہرے کا خون دھولیا اور سر پر بھی ڈال لیا اس حالت میں آپ فرما رہے تھے اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا حضرت سہل رضی اللہ نے فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زخم کس نے دھویا پانی کس نے بھایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ آپ کا زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہ تھے جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چھپکا دیا جس سے خون رک گیا ادھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ انہو شیرین اور خوش ذائقہ پانی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز ادا کی ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو دو بات ہیں مشرقین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمہدار ہوا اور باعواز بلند بلا کیا تم محمد ہیں لوگوں نے کوئی تم عمر بن خطاب ہیں لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا کیونکہ اسے اور اس کی خوام کو معلوم تھا کہ اسلام کا خیام انہی تینوں کے ذریعے ہے بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے فرصد ہوئی یہ سن کر حضرت نمر رضی بے خبو ہوگئے اور بولے وہ اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہے اور ابھی اللہ نے تیری رشوائی کا سامان باخی رکھا ہے اس کے بعد ابو صفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مصلہ ہوا ہے لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا براہی منایا پھر نعرہ لگایا عول حبل بلند ہو نبی صلی اللہ سلام نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے نعرہ لگا لنا عزا ولا عزا لکم ہمارے لئے عزا ہے اور تمہارے لئے عزا نہیں نبی صلی اللہ نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے دریافت کیا جواب دیں آپ نے فرمایا کہو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں اس کے بعد ابو صفیہ نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے حضرت عمر نے جواب میں کہا برابر نہیں ہمارے مختولین جنت میں ہیں اور تمہارے مختولین جہنم میں اس کے بعد ابو صفیہ نے کہا عمر میرے خریب آؤ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ نے کہا واللہ نہیں بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں ابو صفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن خمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا اہد و پیمان ابن عسیخ کا بیان ہے ابو صفیان اور اس کے رفقہ واپس ہونے لگے تو مشرقین کے موقع کی تحقیق اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کروانہ کیا اور فرمایا قوم کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں ان کا ارادہ کیا ہے اگر انہوں نے گھوڑے پہلوں میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ پھاک کر لے جائیں تو مدینہ کا ارادہ ہے پھر فرمایا اس ذات کے خسم جس کے ہاتھ نے میری جان ہے اگر انہوں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میں مدینہ جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا حضرت علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھ ہیں اونٹوں پر سوار ہیں اور مکہ کا رخ ہے پوریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی خوش خبر لینے کے لئے رسول اللہ نے مجھے بھیجا کہ میں سعید بن ربی کو تلاش کروں اور فرما اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں مختولین کے درمیان چکر لگاتے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ سلام آپ سے عرض کرو کہ رسول اللہ جنت کی خجبو پا رہا ہوں اور میری خوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہے اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ سلام تک پہنچ گیا تو تمہارے لئے اللہ کے نزدیک کوئی اذر نہ ہوگا اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی لوگوں میں لوگوں نے زخمیوں میں عسیرم کو بھی پایا جن کا نام عمر بن ثابت تھا ان میں تھوڑی سے رمق باقی تھی اس سے خبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر دین کا انکاری تھا چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت انہوں نے کہا اسلام کی رغبت در حقیقت میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ کی حمایت میں شریک جنگ ہوا یہاں تک کہ اب اس حالت سے دو چار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور اسی وقت ان کا انتخال ہو گیا لوگوں نے رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کیلئے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ تھی اور تنہا سات یا آٹھ مشرقین کو تہہ تیخ کیا تھا وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا لوگ اسے اٹھا کر بن زفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوش خبری سنائی کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی خوم کے نام اس کے لئے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو زباہ کر کے اتکشی کر لی ادھر رسول اللہ صلی اللہ سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہیں ہمیں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اور صحابہ کے لشکری میں شریک ہو کر کیونہ لڑ رہے ہوں اس کے بالکل برقس مختولین میں بنو سالبہ کا یک یہودی تھا اس نے اس وقت جب جنگ کے بادل من لہ رہے تھے اپنی خسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے یہود نے کہا مگر آج سبت کا دن ہے اس نے کہا تمہارے لئے کوئی سبت نہیں پھر اس نے اپنی تلوار لی ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کی لئے ہے وہ اس میں سے جو چاہیں گے کریں گے اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھڑتے مارا گیا رسول اللہ نے فرمایا مخیرق بہترین یہودی تھا اس موقع پر رسول اللہ نے خود بھی شہدہ کا معاینہ فرمایا اور فرما کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ خیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہراہ ہوگا رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خشبو مشکی ہوگی کچھ صحابہ نے اپنے شہدہ کو مدینہ منتخل کر لیا تھا آپ انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفند کر دیا جائے آپ دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی خبر میں دفند فرما رہے تھے اور دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیڑ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں اسے کس کو دفند کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی حضرت ہندلہ کی لاش غائب تھی تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں پھر فرمایا ان کی بیوی سے ملائے کا فرشتوں کے غسل دیئے ہوئے پڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے آپ کی پھوپی حضرت صفیہ تشریف لائیں وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ یہ اللہ کی راہ میں ہے اس لئے جو کچھ ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں انہیں دیکھا ان کے لئے دعا کی انہا لیلہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی رسول اللہ صلی اللہ نے حکم جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے انہیں خبلے کی طرف رکھا پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کی آواز بلند ہو گئی درحقیقت شہدہ کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور زہرہ گداز چنانچہ حضرت چادر سے سر ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصب بن عمر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کپنایا گیا حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھاک جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھاک جاتے تو سر کھل جاتا تھا ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے اور اتنا مزید اضافہ فرما ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ نے نبی صلی اللہ نے ہم سے فرما کہ چادر سے ان کا سر فرماتے ہیں امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرقین واپس چلے گئے تو رسول اللہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ ذرا میں اپنے رب عزو و جل کی سنا کروں اس حکم پر صحابہ اکرام نے آپ کے پیچھے صفحے بان لی اور آپ نے یوں فرمایا اے اللہ تیرے ہی لئے ساری ہم دے اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جس شخص کو تو دور کر دے اسے کوئی خریب نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو خریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں رحمتیں اور فضل اور رزق پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے برخرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ چاہتا ہوں اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوش نما بنا دے اور کفر فسخ اور نافرمانی کو ناغوار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رسوائی اور کتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبر کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے رکھتے ہیں اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی یا الہ الحق مدینہ کو واپسی اور محبت و جان سپاری کے نادر واقعات شہدہ کی تدفین اور اللہ عزوجل کی سنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینہ کا رخ فرما جس طرح دوران کاردار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جان سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جان سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے چنانچہ راستے میں عن حضور صلی اللہ اللہ صلی اللہ ملاخات حضرت حمدہ بن جہش سے ہوئی انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی انہوں نے انہ اللہ پڑھی اور دعا مخبرت کی پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی انہوں نے پھر انہ اللہ پڑھی اور دعا مخبرت کی اس کے بعد ان کے شاہر حضرت مصب بن عمیر کی میں عورت کا شہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے اسی طرح آپ کا گزر بن دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شہر بھائی اور والد تینوں خلط شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو ذرا مجھے دکھلا دو میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھیں آپ کے بعد ہر مسیبت ہیچ ہے اسناء راہ میں حضرت سعید بن معذ رضی اللہ انہوں کے والدہ آپ کے پاس دورتی بھی کو بسلامت دیکھ لیا تو میرے لئے ہر مسیبت ہیچ ہے پھر رسول اللہ نے شہدہ احد کے لئے دعا قرمائی اور خرمائے اے امی سعید تم دلوں گھم دور کر ان کی مسیبت کا بدل عطا فرمائے اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرمائے رسول اللہ مدینہ میں اسی روز شمبہ سات شبوال تین ہجری کو سر شام رسول اللہ مدینہ پہنچے گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت پھاتیمہ کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو خدا کی خسم یہ آج میری بہت صحیح ثابت ہوئی پھر حضرت علی نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا بھی خون دھو دو واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی اس پر رسول اللہ نے فرمایا اگر تم نے بیلاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن ہنیف اور ابو دجانہ نے بھی بیلاگ جنگ کی ہے بشتر روایتیں متفقق ہیں کہ مسلمان شہدہ کی تعداد ستر تھی جن میں بھاری اکثر تنسار کی تھی یعنی ان کے پائنسٹ آدمی شہید ہوئے تھے اکتالیس خضرش سے اور چوبیس آوز سے ایک آدمی یحوز سے ختل ہوا تھا اور مہاجرین شہدہ کی تعداد صرف چار تھی باخر ہے پریش کے مختولین تو ابن ساقھ کے بیان کے مطابق ان کی تعداد بائیس تھی لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس معارکے کی جو تفسیر ذکر کی ہیں جن میں زمنان جنگ کے مختلف مرحلوں میں ختل ہونے والے مشرقین کا تذکر آیا ہے ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے وقت دخت پسندی کے ساتھ حساب لگا جائے تو یہ تعداد بائیس نہیں بلکہ سائنٹیس ہوتی ہے واللہ عالم مدینے میں ہنگامی حالت مسلمانوں نے مارکے احس سے واپس آ کر آٹھ شبوال تین ہجری شمبہ وہ ایک شمبہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا اس کے واوجود وہ رات مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپاس آل ریاضم رسول اللہ صلی اللہ سلم کی خصوصی حفاظت پر تائنات رہے کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لا حق تھے غزوہ حمراء الاسد ادھر رسول اللہ صلی اللہ نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری آپ کو اندشہ تھا کہ اگر مشرقین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقینا ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے اس لئے آپ نے فرمایا کہ بہرحال مکی لشکر کا تاخب کیا جانا چاہیے چنانچہ اہل سیئر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے مارک اہد کے دوسرے دن یعنی اکشمبہ آٹھ چھوال تین ہجری کو اللہ صبح اعلان فرما کہ دشمن کے مقابلے کے لئے چلنا ہے ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرما کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مارک اہد میں موجود تھا تاہم عبداللہ بن عبی نے اجازت چاہی کہ آپ کا ہم رکاب ہو مگر آپ نے اجازت نہ دی ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور غم سے نڈھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لئے گھر پر روک دیا تھا لہذا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی پروگرام کے مطابق رسول اللہ نے مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے آٹھ میل دور ہمراہ الاسد پہنچ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر خائم تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور اس کی حوصلہ شک نہیں کرے اذا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرقین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گی وہ بلکل برحق تھا چنانچہ مشرقین نے مدینے سے چھتیس میل دور مخام روحہ پر پہنچ جب پڑھا اوڈ ملامت کی کہنے بن سکتے ہیں لہذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ستھی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی جنہیں فریخین کی خوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا اس لئے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیان نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا لوگوں ایسا نہ کرو مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزو احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے لہذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینہ پر چڑھائی نہ تھے کہ مابد بن ابی مابد خزائی پہنچ گیا ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ مسلمان ہو گیا ہے اس نے پوچھا مابد پیچھے کی کیا خبر ہے مابد نے پروپیگنڈے کا سخت آسابی حملہ کرتے ہوئے کہا محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تاخب میں نکل چکے ہیں ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے اسی جمعیت کبھی دیکھی نہیں سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں وہ حد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آگئے ہیں وہ جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہیں اور تمہارے خلاف اس خدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی نہیں ابو صفیان نے کہا اے بھائی یہ کیا کہ رہے ہو مابد نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کچھ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لوگے یا لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا ابو صفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلیہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کر دیں اور ان کی جڑھ کاٹ کر رکھ دیں مابد نے کہا ایسا نہ کرنا میں تمہاری خیرخواہی کی بات کر رہا ہوں رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکرا اسے بچنے کے پروپیگنڈے کا ایک جواب حملہ کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو صفیان کے پاس خبیلہ عبدالخیس کا ایک خافلہ گزرا ابو صفیان نے کہا کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اکاز کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی اٹھنی اٹھا سکے گی ان لوگوں نے کہا ابو صفیان نے کہا محمد کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقہ کی جڑھ کار دینے کیلئے دوبارہ پرٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد جب یہ خافلہ حمراء الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ سلم اور صحابہ کرام کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو صفیان کا پیغام کہ سنایا اور کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈرو مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کی ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حضب اللہ ونیم الوکیل اللہ ہماری لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اس ایمانی خوت کی بدورت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی برائی نے نچ ہوا اور انہوں نے اللہ کی رضاوندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادوار کے دن ہمراہ الاسد تشریف لے گئے دو شمبہ منگل اور بدھ یعنی نو دس گیارہ شوال تین ہجری تک وہی مقیم رہے اس کے بعد مدینہ واپس آئے مدینہ واپس سے سے پہلے ابو عزا جماہی آپ کی گرفت میں آگیا یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فخر اور لڑکیوں کی قصد کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہیں کرے گا لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور اہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برنگی اختہ کیا جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے پھر مسلمانوں سے لڑنے کیلئے خود بھی جنگ احد میں آیا جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملایا گیا تو کہنے لگا محمد میری لغزش سے درگزر کر دو مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو میں اہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ اسی حرکت نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم مکہ جا کر اپنے رخصار پر ہاتھ پیر ہو اور کہو کہ میں نے محمد کو دو مرتبہ دھوکا دیا مومن ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈیسا جا سکتا اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی اسی طرح مکہ کا ایک جاسوس بھی مارا گیا اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن عبیل آس تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانہ تھا یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب اہت کے روز مشرقین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن نقوان رضی اللہ سے ملنے آیا حضرت عثمان نے اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ سے امان طلب کی آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر وہ تین روز کے بعد پایا گیا تو ختل کر دیا جائے گا لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالے ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لئے تین دن سے زیادہ کا تعاقب کر کے اسے تہتیق کر دیا غزوہ ہمراہ الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے مگر درحقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا بلکہ غزوہ احد ہی کا جز وہ تتمہ تھا اور اسی کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا جنگ احد میں فتح شکست کا ایک تجزیہ یہ ہے غزوہ احد اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیل سمید اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طول طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائی یا نہیں جہاں تک حقائق کا تعلق ہے اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے رون میں مشرقین کو برطری حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا اور مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی لیکن اور مدینی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بدنظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا بلکہ انتہائی دیلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپاہ سالار کے پاس جمع ہو گیا تھا نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکہ نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاق خوب کر تھا علاوہ ازی کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی خید میں نہیں گیا نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤن کے لئے تیار نہیں ہوئے حالانکہ اسلامی لشکر ابھی کیام پھی میں تھا علاوہ ازی کفار نے میدان تھی مگر کفار نے فوراں واپسی کے راہ اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا نیز انہیں بچے خید کرنے اور مال لوٹنے کے لئے مدینے میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی حالانکہ شہر چند ہی خدم کے فاصلے پر تھا اور پوچ سے مکمل طور پر خالی اور اگدم کھلا پڑا تھا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی ان ساری باتوں کا محاصل یہ ہے کہ خوریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت خسم کی ذک پہنچا دی ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر ختل یا خید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطے نظر سے لازم حاصل ہونا چاہیے تھا اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر خدر بڑے خزارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا اور اس اس بات کی غمواز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا اس بات کی مزید تعید ابو سفیان کی اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ ہمرا الاسد کے تائیں اختیار کیا حاصل کیا پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے خفزے کیلئے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی اور غیر فیصلہ کن جنگ کہتے ہی اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے خوم مشرقین کے تاخب میں ڈھیلے نہ پڑو اگر تم علم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی علم محسوس کر رہے ہیں اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے اس آیت میں اللہ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیح دی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقع متماسل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا اس غزوے پر خوران کا تفسرہ بعد میں خوران مجید نازل ہوا تو اس مارکے کے مرخلے پر روشنی ڈالی گئی اور تفسرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندگی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے خیصلہ کن مواخر پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کی مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے جن انچے اور اہم مخاصد کے حصول کے لئے وجود ملائی گئی ہے ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہ میں کیا کیا کمزور یاں رہ گئی ہیں اسی طرح خوران مجید پردہ پاش کیا اور سادہ لح مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا اور ان خابل ستائش حکمتوں اور مخاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مارکے کا حاصل تھی اس مارکے کے مطالق سور آل امران کی ساٹھ آیتیں نازل ہوئیں سب سے پہلے مارکے کے ابتدائی محلے کا ذکر کیا گیا ارشاد ہوا یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو خطال کے لئے جابجا مخرر کر رہے تھے پھر آخیر میں اس مارکے کے نتائج اور حکمت پر اگزام روشنی ڈالی گئی ارشاد ہوا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو یہاں تک کہ خبیز کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر متعلق کرے لیکن وہ اپنے پیغمبر جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے پس اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لائے اور تخوی اختیار کیا تو تمہاری لئے بڑا عجر ہے غزوے میں کار فرما خدای مخاصد اور حکمتیں علامہ ابن خیم نے اس عنوان پر بہت تفسیز سے لکھا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء نے کہا غزوے احد اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی زک میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے مثلا مسلمانوں کو معاصیت کے برے انجام اور اتقاب نہیں کی نحوس سے آگاہ کرنا کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ نے دیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میکار انہیں کو کامیابی ملتی ہے اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھسائیں جو صحابہ ایمان نہیں ہیں اور اگر ہمیشہ شکست ہی شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بیست کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا اس لئے حکمت کا تخاذہ یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و قاذب میں تمیز ہو جائے کیونکہ منافقین کا نفاخ مسلمانوں سے پوشیدہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاخ نے اپنے خول افیر کا اظہار کیا تو اشارہ سراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں اس لئے مسلمان ان سے نمٹنے کے لئے مستعید اور ان کی درف سے محتاط ہو گئے یہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر اللہ نے اہل ایمان کے لئے اپنے عزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھیں جہاں تک ان کی عمال کی رسائی نہیں ہوتی لہذا ابتلا وہ مہن کے بھی کچھ اسباب مخرر فرما رکھیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء اکرام کا عالی ترین مرتبہ ہے لہذا یہ مرتبہ ان کے لئے مہیا فرما دیا گیا اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو حلاق کرنا چاہتا تھا لہذا ان کے لئے اس کے اسباب بھی فرہم کر دیئے دین کو حلاق و برباد